اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس وقت جو سب سے بڑی خبر اور اس خبر کی پریڈکشن پیشن گوئی اس کا اندیشہ اس کا خطرہ اس پر بات ماہرین نے اور سب لوگوں نے ڈھکے چپے الفاظ میں کی تھی میں بھی بارہ اپنے پروگرام میں کہہ چکا لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا جنرل لائیڈ آسٹن کی ایک فون کال پاکستانی جنرل کمر باجوا صاحب کو آئی اور اس میں ایک دفعہ پھر وہی مطالبات دہرائے گئے جو ایک عرصہ سے پاکستان سنتا رہا اور وہ لفظ تھا دو مور یہ بات ہمیں ایک عرصے سے اور سے اتنی ہم اس سے زچ ہو گئے کہ عمران حان نے پھر آتے ساتھ جب یہ کہا نو مور تو قوم میں خوشی کی لہر دھوڑ گی بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ خارجہ پولیسی شاید ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ایک دم فرانٹ فٹ پہ آگئے ہیں آپ کو تھوڑا وکٹ پہ سٹے کرنا چاہیے تھا ٹائم لینا چاہیے تھا آہستہ آہستہ لیکن امریکہ نے جتنی اجلت دکھائی ویڈراؤ کرنے سے انخلاق کرنے میں پاکستان کو اعتماد میں لیے بنا اور وہ جو مزاک آج کل آپ کو دیکھ رہے ہوں گے جو سوشل میڈیا پر اڑایا جاتا ہے کہ جو بائیڈن کی کال نہیں آئی کرٹسی کال نہیں آئی پھر مویج یوسف گئے یہ ساری باتیں اپنی جگہ بجائے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ پاکستان یہ جانتا تھا کہ یہ ہوگا اور یہ بالکل اسی طرح ہوا جس طرح یہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ابھی آپ کو پتہ ہے یہ جنرل جو لائٹسٹی آسٹن ہے ان کی جو کال ہے اس کا مقصد کیا ہے سب سے پہلے اس وقت افغانستان میں آپ کو سیچویشن اگر آپ سمجھیں تو وہاں پر افغان فوج انتہائی مشکل ترین مرحال سے گزر رہی ہے وہ جی کا جانا ٹھہرا ہے آج جائے یا کل جائے مطلب یہ ہونا تو ہویا ہے چھے مہینے یا سال اب مین چیز یہ ہے کہ یہ لوگ حکومت بچانے کے علاوہ اپنی تھوڑی سی ساخ بھی بچانا چاہتے ہیں ساخ ان کی یہ بچانا چاہتے کہ اکتے سگس کو انہوں نے نکلنا ہے تو یہ نہیں چاہتے کہ پہلی ستمبر کو حکومت ہی ختم ہو جائے اس لیے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا زیادہ نقصان اس وقت افغان طالبان کو پہنچا سکیں پہنچا دیں ان کو اتنا زیادہ فضائی نقصان پہنچائیں اور یہ فضائی نقصان آپ کو یاد ہوگا ایپسولوٹلی نوٹ کی جو اپیسوڈ تھی جس میں عمران خان نے اڈے دینے سے انکار کیا جس پر پھر ایک دفعہ ہمارے جو میڈیا کے توتے ہیں انہوں نے یہ رٹے رٹائے بولنا شروع کرتے ہیں اڈے تو مانگے ہی نہیں گئے تھے بھئی اڈے نہیں مانگے گئے تھے تو آج جو آسٹن کال کر رہے ہیں یہ کس چیز کی کال کر رہے ہیں مین مسئلہ ائر سپیس کا ہے پاکستان کا ان کے ساتھ معاہدہ ہے اور یہ معاہدہ بڑا پرانا ہے کہ یہ امریکی جہازوں کو اپنی ائر سپیس استعمال کرنے دیں گے عالمی معاہدہ ہیں آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ آپ کے سائن ہو حکومت کی طرح سے پھر آپ اس کے پابان دیں اب یہ معاہدہ قطر سے جو ان کے جہاز ہو رہے ہیں بی فیفٹی ٹو بڑے بڑے بمبار ان کی جو گن شپ ہے سارا جو نزلہ جو گرا رہے ہیں اس وقت افغانستان پر یہ پاکستان کی سپیس کو استعمال کر رہے ہیں اب ان کے پاس کوئی حل نہیں رہا جب یہ سمجھ انہیں نہیں آ رہی کہ اب کیا کیا جائے کیونکہ فضائی حملے بھی انہیں پسپا نہیں کر پا رہے اور وہ ابھی تک ان کے ساتھ لڑے ہیں بلکہ فتوحات کا ایک سلسلہ جو چل رہے وہ تیزی سے جاری ہے تو اب انہیں کسی نہ کسی پر یہ نزلہ گرانا ہے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں جب یہ ویتنام میں ہارے ویتنام کی گلیوں میں دوڑے بھاگے ان کے پیچھے وہاں سے آپ کو پتہ ان کا کیا حال ہوا تھا بعد میں انہوں نے ان کے بچے ایڈاپٹ کر لیے جو ان کی ایک پرانی رہت ہے کہ پہلے وہاں مارو پھر اس کے بعد وہاں کی کچھ لوگوں کو لے لو ان کے بچوں کو پال لو اور پھر ایک دنیا میں اچھا ایمیج بنا لو ویتنام انہوں نے کیا اور وہاں پر انہوں نے کمبوڈیا کو الزام دے دیا کہ یہ سارا کچھ کمبوڈیا کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ ظاہر ہے اپنی شکست کا انہوں نے کوئی انہوں کو الزام لگانا تھا عراق میں جب یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے الزام ایران کو دے دیا کہ جی ایران کی یہاں پر پروکسیز ہیں ایران جو ہے وہ ہمیں یہاں پر کھل کر کام کرنے نہیں دے رہا اور دو دفعہ کیا آپ کو یاد ہوگا میڈل ایس میں گلف میں بوش سینئر بوش جنئر دو دفعہ انہوں نے وہاں پر پوری چڑھائی کی لیکن آگے ان سے کام بنا نہیں اچھا اس کے بعد انہوں نے ایران کو الزام لگایا کہ ایران یہاں پر مدد کر رہا ہے اور یہاں پر بہت سارے گروپس ہیں اس لئے اندرون خانہ ہمارا کام نہیں ہو رہا پھر اس کے بعد جب افغانستان جو تیسرا دنیا کا بلا ورڈ وائٹ لیول پر ایک محاذ بنا وہاں پر بھی انہوں نے یہاں پر الزام کسی نہ کسی کو دینا ہے کیونکہ بیس سال دیکھیں انہوں نے چار خرب انہوں نے لگایا اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ان کی یہاں پر نقصانات ہوئے پیسوں کا نقصان علیدہ ہوا اور جو ان کے بعد اب بھی جو ان کے جنگ کے بعد جو نقصان ہاتھ ہوتے ہیں وہ بالکل جس طرح زلزلے کے بعد آنے والے جھٹکے ہوتے ہیں فوج میں جو ایک نقصان ہوتا ہے وہ اپنی جگہ سیویلینز کا جو نقصان ہوتا ہے ذہنی طور پر کیونکہ ایک ایک فوجی کی چھے چھے پانٹ پانٹ چار چار فیملی میمبرز ہوتے ہیں تو آپ ذرا اصحاب لگا لیں کہ وہ سارے کے سارے اس قرب اور اس عذیت سے گزرتے ہیں ابھی تک گزر رہی ہیں ان کے اوپر آپ فلمیں دیکھیں بنی ہوئی ہیں ان کے اوپر اب اس عذیت سے گزرتے ہوئے انہیں کسی نہ کسی کو الزام ٹھہرانا ہے کہ ہم کیوں ستائیس ممالک اتنا اسلحہ اتنا پیسہ اتنی ٹکنالوجی ہونے کے باوجود چھوٹا سا افغانستان ہم کنٹرول نہیں کر پائے تو اس کا الزام انہوں نے پاکستان کو دینا ہے اس کے لیے ان کے ساتھ آپ کو پتا ہے بھرپور مدد بھی ہے اب ٹویٹر پر ٹرینڈ دیکھ لیں سینکشن پاکستان کے نام سے ایک بڑا ٹرینڈ چالے جس میں پوری دنیا کے جو لوگ ہیں ایون کینیڈا کا وہ لوگ جن کا کوئی سے کسی طرح سے تعلق بنتا ہی نہیں وہ لوگ بھی اس ٹرینڈ میں شامل ہیں یہ ٹرینڈ اسی لیے بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان کو اب گھیرا جائے پاکستان کو اس طرح گھیرا جائے کہ پاکستان پر پریشر ڈالا جائے کہ آپ کے ملک کے اندر سیف ہیونز ہے سیف ہیونز کس طرح ہے کہ جو لوگ وہاں لڑے ہیں ان کے شناتی کارڈ یہاں کے ہیں ان کے فیملی ان کے رشتدار یہاں کے ہیں وہ لوگ یہاں پلے بڑے ہیں وہ لوگ یہاں پر نوکرییاں کرتے رہے اس کے بعد ان لوگوں کو جو اسلحہ ان کے مل رہا ہے وہ آپ کے پاس سے ہے بھئی یہ بات تو افغان حکومت پر بھی لاغو ہوتی ہے ان کے تصدور ان کے وزراء ان کے بیس سے زیادہ وزراء تو پاکستانی ہیں ابھی بھی ان کے پاس تو پاسپورٹ بھی پاکستانی ہیں پھر اس کے علاوہ ان لوگوں کے پاس جو تربیت ہے ایون کہ آپ دیکھیں کرکٹ کی جو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنی ہوئے ہیں شویب اختر سکھا رہا ہے ان افغانی بچوں کو کرکٹ وہ بچے اب بڑے ہو گئے اور کچھ ان میں سے افغان گورنمنٹ میں بھی چلے گئے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک پوری کھیپ ایک پوری نسل پاکستان سے تیار ہے اب آگے جا کر کوئی کیا بن رہے کوئی کیا بن رہے یہ ان کا اپنا مقصد ہے پاکستان کسی صورت میں نہ ان کو کنڈون کرتا ہے اور نہ ان کو کنڈون کرتا ہے پاکستان کا کوئی تلق ہی نہیں ہے اور اگر ان کے رشتدار یہاں پر موجود ہیں تو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے بھی رشتدار پاکستان میں چالیس لاکھ لوگ ہیں بھئی چالیس لاکھ میں اب کس کس کو آپ ڈھوننے کے کون کس کا رشتدار ہے کسی کی بہن کی شادی وہاں ہے تو کسی کے بھائی کی شادی تو دو سرحدوں کے درمیان ان کو ڈھونڈنا انتہائی مشکل کام ہے لیکن اب یہ اس چیز کو جواز بناتے ہوئے بہانہ بناتے ہوئے کوشش کریں کہ پاکستان پر پریشر ڈیولپ کیا جائے کہ آپ اپنے ملک میں آپریشن تیز کریں اور ان کے خلاف کریں تاکہ یہ لوگ اس کی جو ریٹیلیشن اس کا جواب وہ پاکستان کی فوج کو دیں اور پھر وہی دوہزار آٹھ والا معاملات جس سے ہم نے بڑی مشکل سے جان چھوڑائی ہم انہی معاملات میں اللہ نہ کرے دوبارہ گزنے اسی لیے انہوں نے عمران خان سے ڈائریکٹ بات نہیں کی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ عمران خان سے بات کریں گے تو وہ بات پھر ظاہر ہے وہ سیاسی بات بن جاتی ہے اسے پھر میڈیا میں بھی آ جاتی ہے وہ پھر پارلیمنٹ میں بھی ڈسکس ہوتی ہے وہ سینٹ میں بھی جائے گی اور وہ پھر پورے ملک کا ایک بیانیاں بن جائے گا انہوں نے اسی لیے فوج سے بات کی کچھ لوگوں کا اختلاف ہے جی فوج پاکستان کی فورن پالیسی بناتی ہے دیکھیں فوج پوری دنیا میں فورن پالیسی بناتی ہے ابھی یہ جنرل آسٹن نے کیوں کال کی کیا یہ فورن پالیسی یہ بناتا ہے یہ تو امریکی جو ان کی کانگریس ہے یا ان کی جو لیڈر ہیں یا ان کی صدر ہیں یا ان کی جو ٹیم ہے انہیں بات کرنی چاہیی تھی لیکن اس نے کال کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی فورن پالیسی میں شامل ہے کینیڈا میں بھی اس طرح ہی ہے پوری دنیا میں ہندوستان میں اس طرح ہے آپ دیکھ لیں میڈل ایسٹ میں آپ چلے جائیں جہاں پر چلے جائیں فوج ایک فورن پالیسی کا بڑا اہم سنگمیل ہے وہ صرف بارڈر پر ایک بندوق لے کر کھڑا بندہ نہیں ہوتا فوج کا کام اندرون ملک بیرون ملک ہر طرح کے خطرات سے نمٹنے کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون کرنا ہوتا ہے اب یہ پالیسی بنائی جا رہی ہے اب دوسری طرف پاکستان چاروں طرف سے گھر چکا ہے روس اور چائنہ ابھی جو بھی آپ کو پتا ہے ایک بڑا ان کا جو اجلاس ہونے جا رہے ہیں اس میں بھی یہی بات ہوگی کہ پاکستان کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ آپ نے امریکہ کو کہہ دینا ہے صاف نہیں کہ ستمبر کے بعد ہم آپ کو ائر سپیس نہیں دیں گے جب ائر سپیس نہیں ملے گی تو امریکہ اس کا کوئی نہ کوئی جواز نکالے گا اس جواز کو اس انٹرنیشنل مہادے کو دنیا کے سامنے رکھا جائے گا اور پاکستان پر پابندیوں کو زیر غور لائے جائے گا کہ دیکھیں آپ ہمارے ساتھ انٹرنیشنل امن کے لیے کوشش نہیں کر دیں حالانکہ یہ امن کی کون سی کوشش ہے اللہ جانے جس میں آپ دن دہاڑے دڑا دلب افغان عوام ہیں وہاں پہ دیکھیں عام انسان بھی وہاں پہ بہت ساریں اب وہ چاہتے ہیں کہ آپ یا تو مہاجرین کو لے لیں اور ہم چپ کر جائیں گے یا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بلکل وہی صورتحال جو پریزیڈ مشرف کو فون کال آئی تھی کہ you with us or against us اب سیچویشن تقریباً وہی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اس دفعہ عمران خان جو ہے وہ بڑے پرزم ہے کہ کسی صورت میں ہم نے افغان معاملے میں اپنی ٹانگ نہیں گڑھانی چاہے دنیا جتنا مرضی الزام لگائے نوے کی جو پولیسی سی جس میں ہم امریکہ کے ایلائش سے اب ہم نے کسی جنگ کا حصہ نہیں بننا لیکن یہ ڈھول آپ کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ نے اسے بجانا ہے ہر صورت بجانا ہے اب یہاں پر لیڈرشپ کا بہت بڑا امتحان ہے چاہے وہ فوجی لیڈرشپ ہے میلٹری لیڈرشپ ہے چاہے وہ آپ کی سیاسی لیڈرشپ ہے چاہے وہ آپ کے جو اپوزیشن ہیں ان سب کی ان سب کا امتحان ہے کہ آپ اس اتنے بڑے مسئلے سے کیسے نکلیں گے کہ ایک طرف آپ سے ڈو مور کی بات کی جائے گی آپ کے ہاں سیف ہیون ہے آپ انہیں ختم کریں اس کی بات کی جائے کہ آپ دوسروں کی جنگ اپنے گھر میں لائیں آپ نے اس کو بھی روک رہے ہیں تو یہ آگے کھوان پیچھے کھائی والا چکر ہے اور اس میں آپ کو بڑے طریقے سے جس بلوک میں آپ رہ رہے ہیں جس میں آپ کو پتہ ہے چائنا ہے روس ہے ترکی ہے ایران ہے اس بلوک کے ساتھ چلتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو اس آگ سے بچانا ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل مرحلے سے بھی پاکستان کو نکالے گا اور ایک دفعہ پھر لیکن یہ ٹیکنیکل کام ہے بڑا اس میں ڈپلومیسی ہے اور پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ افہام و تفہیم سے ساروں سے بات ہے پاکستان کو نیوٹرل لینا چاہیے بلکل نیوٹرل لینا چاہیے اور بلکل اپنی سائٹ سے ہر قسم کے جو ہیں وہ ان لوگوں کو سائٹ پہ کر دیں اور کوشش کرنے چاہیے جس طرح وہ کاروی رہے ہیں امن کی طرف ہو پیس کی طرف ہو تو اگلی ویڈے تکلیم مجھے اجازت دیں انشاءاللہ مزید اپ ڈیٹس آئیں گی تو آپ کو ضرور دیں بیل کا بٹن اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ